اب ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ تھٹا کے پاس تھٹا سے آگے کلری جھیل ہے نا ہے کلری جھیل یہاں پہ ایک روزہ ہے میں حتمی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ ہماری ہاں بڑے بڑے مقرار پیدا ہو جاتے ہیں میں خود کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ آخری بات نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں آپ کو وہاں ایک زیارت ہے اور ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے پہلے مولائیوں کے ہاتھ میں تھی پھر وہ ہمارے جو آغا خانی کمیونٹی ہے اس کے پاس وہ زیارت ہے جا کے دیکھ لیے گا کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے یہ کلری جھیل جب آپ نوری آباد سے جائیں گے اندر تو وہاں سے بھی راستہ ہے اور تھٹے سے جائیں گے ادھر سے بھی راستہ ہے وہاں ایک روزہ ہے اور بہت خوبصورت بنا دیا گیا پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا بہت پرانا قدیم تری قدیم تصویریں بھی ہیں اس کے پاس ہے کلری جھیل کے پاس ہے اور زمانے اس زمانے میں آبادی کہاں ہوگی آج نہیں ہے تھٹا آباد تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تھٹے سے آئے ہوں گے یہاں پ کوئی گیا ہے آپ کے سے نہیں گیا انتے کس کا مطلب کیا نام لکھا ہے وہاں محمد ابن حنفیہ علی کے بیٹے محمد حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب یہاں کی بات کر رہا ہوں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حتمی نہیں ہے آخری بات نہیں ہے لیکن یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ کہاں کہاں لوگ گئے کس کس جگہ لوگ گئے آج کا مزار نہیں بناوا سدیوں پرانا بناوا ہے کب بناوا نہیں معلوم وہ زمانے کے لوگ بھی جہل تھے جیسے جناب محمد بی بی کا روزے پر جب میں گیا تھا لوگوں کو بڑا اعتراض ہو گیا بڑے بڑے بکرات پیدا ہوئے بڑے بڑے پیدا ہوئے اعتراضات کرنے والے تو میں معلوم نہیں کہ آلِ زہرہ کہاں کہاں بکھر گئی دنیا میں دنیا نے ایک جگہ جینے نہیں دیا انہیں پناہ لینے کے لئے کبھی کہیں چھپتے تھے جنگلوں میں ب بیابانوں میں پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے کوئی ان کی تاریخ لکھنے والا نہیں تھا لیکن اللہ آج کے دور میں ان نشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جناب محمد حنفیہ کا ہی روزہ ہوگا لیکن وہ نام لکھا وہ بتا رہے کہ کچھ ہے کوئی تو تاریخ ہے اس کی کہ جو کہہ رہے ہیں علی کے بیٹے محمد حنفیہ کا روزہ ہے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آخری بات ہے میری جو میں کہہ رہا ہوں لیکن ایک چیز ہے نا زمین پہ موجود ہے جو ایک واقعہ ہے تو پھر ت تحقیق تو کرنی پڑے گی نا دیکھنا تو پڑے گا نا کہ کون ہے کب آیا یہاں کیسے روزہ بنا تاریخ کے مسائل ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے لیکن نشانیاں تو ہیں نا اہل بیت کی نشانیاں تو ہیں نا تو حسین اس لیے چھوڑ گئے جناب محمد حنفیہ کو کہ مختار کا قیام اپنے اروچ میں پہنچ نہیں سکتا تھا اگر ایک اجازت دینے والی کی صورت میں محمد حنفیہ کا وجود نہ ہوتا موسیقی